دوستو یہ مناظر ہے ببرلو کے جہاں پر نیشنل پریس کلب ببرلو کی افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے پی ایف یو جے کے مرکزی رہنما امداد پلپوٹو نیشنل پریس کلب سکھر کے ذمہ داران کا یہ استقبال کیا جا رہا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں دینہ مشکل ہو اس دور میں دینہ لازم ونی مہربانی تاج صاحب خاص طورتیں ببرلو واشن کے لکھا مبارکوں جن جو سعی جتو ہی ہو جے پکیر آدل ابرو ہو جے پرویس سمرو ہو جے اے اسان جے ستھ جے ساتھ سنسان گجی ببرلو نیشنل پریس کلب جو قیام عمر بیچی ہو تا جنہیں پراغ شرما آئے تھے صحافت جو علم تھے ہوں صحافی بڑھے ہوں انہوں نے ٹائم اٹھے جے انہیں سے جی کوشش کے ہی پرویز ہو جے شاید سولنگی ہو جے ببرلو میں پر پروگرام پہ ہو جے ببرلو میں کافی ایشوزن پر اسان سکھرما نہیں کرے تاکہ یاد آ ببرلو میں جکیٹ معاملہ مسئلہ حجن رپورٹنگ ہو جے اسان سکھرکا نہیں کریا سعید جتوئی صاحب ولی محمد صاحب آزل ببرو صاحب اور ان کی تمام جو ڈیم ہیں خصوصا جس طرح انہوں نے استقبال کیا اور یہ ثابت کیا اس چھوٹے سے شہر میں بڑے قد کے لوگ بڑے عزت والے اور محبت کا نیال لے لوگ رہتے ہیں یہ پہنی نشانی ہے اس شہر کی پورٹی گی اور لوگوں کے پورٹی گی ببرلو نیشنل پریس کلب کا قیام انتہائی خوشائند ہے اور جس طرح یہ بنیاد رکھی ہے اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آئیت ہو جاتی ہے بریس کلب بنانا یونین بنانا مسئلہ نہیں ہے اس کو چلانا اپنے کردار سے چلانا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کا دور اتنا جدید ہے کہ میں اور آپ اگر ذرا سا کوئی کام کرتے ہیں تو میرا مخالد اسے ایک سے دے کے گیارہ تک بتان کے پیش کرتا ہے ابھی یہاں کے لوگوں نے کچھ سکھر کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کو کچھ کردار بتایا کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں دورانے کی ضرورت نہیں ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس فیلڈ میں لے کے کام کرنا ہے اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنا ہے میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر آپ اس کلم کی جنگ کو جیتنا ہے ست سے پہلے آپ نے فیلڈ میں اترنا ہے شکر اللہ نے آداب تحافظ آداب تحافظ آداب تحافظ آداب تحافظ آداب تحافظ